اسلام علیکم میں ہوں نمرہ سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز ڈسک ناظرین سیاسی جماعتوں کے اطلافات کو جمہوریت کا حسن کہا جاتا ہے لیکن جب یہی اطلافات ایک دوسرے کے گیربانوں تک پہنچ جائیں تو یہ جمہوری حسن گہنا جاتا ہے آج لاہور میں وزیراعظم ران خان کے معاونے خصوصی شیخ باز گل پر نون لگی کارکنوں نے گندے انڈے پھینکے اور سیاہی سے ان کا موں کالا کر دیا اسی دوران دونوں طرف کے کارکن دستو گیربان بھی ہوئے روزانہ بکواس ٹی وی پہ کرتے رہتے ہیں اور عوام کا خون پینے مارے لوگ بڑی جرت کے ساتھ میں نے کیا ہے اور میں اس پر فخر محسوس کرتی بے شاید مجھے اس کے لیے جیل بھی جانا پڑے مجھے کو ڈال بس کرو بس کرو مردے گا بس کرو مردے گا یار کیا ہو گیا مارا مناب بس کرو یار سیاہی بھینکی ہے آپ نے کالے کرتوتوں کی سیاہی بھینک رہے ہیں کیونکہ یہ گنڈا گردی ہے بے الکل ٹھیک ٹھاک ماللہ کے شکر ہے اور نہ ہی ہم ایک تھپڑ کے جواب میں دس تھپڑ ماریں گے نہ ہی ایک گالی کے جواب میں دس گالیاں دے گا بلکہ عمران خان کے سفائی ہیں گنڈا گردی کی طلبیت نہیں دیں گے سیاست کریں گے آپ کو یاد ہوگا چند دن قبل چھے مارچ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ادم برداشت کے ایک انتہائی قابل مضمت روایت تاریخ کا حصہ بنی پریس کانفرنس کرتے ہوئے نون لیگی خاتون رہنما مریم اورنگزیب کے ساتھ پی ٹی آئی آرکین نے حلڑ بازی اور بتتمیزی کی انہیں پی ٹی آئی کے ایک ٹائگر نے کک بھی ماری یہی نہیں احسن اقبال پر جوتے سے حملہ کیا گیا سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی اور مصدق ملک کو دھکے دئیے گئے تھپڑ مارے گئے اور گیربان نوچے گئے پھول کھلنے کے اس مہینے میں سیاستدان اور سیاسی ورکرز گل کھلاتے رہے جی ہاں قومی اسمبلی میں ممبران قومی اسمبلی ایک دوسرے پر چر دوڑے ادھر سن اسمبلی میں پی ٹی آئی اور پی 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 آرکین کے درمیان دینگا مشتی کے مناظر بھی ذہن پر نقش ہیں قابل جمیری نے کہا تھا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دن نہیں ہوتا شہباز گل کا مو کالا ہونا نیا واقعہ نہیں دو ہزار ساتھ میں سپریم کورٹ میں سینئر وکیل احمد رزا قصوری کے چیرے پر سیاہ رنگ کا سپری کر دیا گیا تھا آٹھ اپریل دو ہزار آرٹھ سوبہ سندھ کے سابق وزیرعالہ ارباب غلام رہیم پر کراچی میں سندھ اسمبلی کی امارت میں جوتے سے وار کیا گیا پیپلز پارٹی کے خاتون کارکن نے ارباب غلام رہیم کے چیرے پر انتہائی قریب سے اپنا جوتا مار دیا تھا معروف انکر ڈاکٹر شاہد مسود نے اپنے پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ ارباب غلام رہیم کو جو جوتا مارا گیا تھا وہ نو لاکھ روپے میں خریدا گیا جبکہ جوتا مارنے والی کو چھ لاکھ روپے دیے گئے تھے دو ہزار یارہ میں سابق فوجی امر صدر پرویز مشرف پر لندن میں ایک تقریب کے دوران جوتا پھینکا گیا پرویز مشرف لندن میں اپنے حامیوں کے ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے حملہ آور کا جوتا پرویز مشرف کو نہ لگ سکا تاہم سیکیورٹی اکام نے حملہ آور کو حراست میں لے لیا تھا یاد رہی کہ دو ہزار تیرہ میں سندھ ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر بھی ایک وکیل نے پرویز مشرف کی جانب جوتا پھینکا تھا تاہم بعد ازہ اس وکیل کو سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا چوبیس اپریل دو ہزار چودہ کو لاہور میں ایک تقریب کے دوران وزیرعالہ شہباز شریف پر جوتا پھینکا گیا جنوبی اشیاء مزدور کونفرنس کے افتتاہ کے موقع پر آواز نامی سندھ ٹی وی چانر کے صحافی امداد علی نے جوتا پھینکا لیکن شہباز شریف جوتا لگنے سے محفوظ رہے صحافی امداد علی نے شہباز شریف کی طرف جوتا اچھالنے کے ساتھ حال ہی میں قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے والے صحافی حامد میر کے حق میں حامد میر کے قاتلوں کو گرفتار کرو جیسے نارے بھی لگائے امداد علی کا کہنا تھا کہ وہ حامد میر پر ہونے والے حملے کے خلاف صدا احتجاج بلند کرنا چاہتے تھے ان کا کہنا تھا کہ جس ملک میں حامد میر جیسے صحافی کی جان محفوظ نہیں اس میں میرے جیسے صحافی کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں دس مارچ دوہزار اٹھارہ کو سیالکورٹ میں وزیر خواجہ خواجہ آصف پر سیاہی پھینک ہی گئی سیاہی پھینکنے والے شخص کا کہنا تھا کہ میرا نام فیض رسول ہے اور میرا کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں میں نون لیگ کا ووٹر ہوں لیکن ان لوگوں نے خطم نبوت کے قانون میں ترمیم کی ہے اس لیے میں نے خواجہ آصف پر سیاہی پھینک کی ہے یہ لوگ اسیمیو میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں یارہ مارچ دوہزار اٹھارہ کو سابق وزیراعظم نواز شریف کو جامعہ نائمیا لاہور میں دوران خطاب جوتا مارا گیا حملہ آور نے خطم نبوت کے قانون میں تبدیلی کا الزام مسلم لیگ نون کی حکومت پر لگایا تھا ساتھ مئی دوہزار اٹھارہ کو سابق وفاقی وزیر داخلہ ایسن اقبال پر نورو وال میں ہونے والے قاتلانہ حملے کی ابتدائی تفتیش کے مطابق حملہ آور نے اپنا تعلق مذہبی تنظیم تحریک لبیک سے بتایا ہے تاہم اس تنظیم نے حملہ آور سے اعلان لا تعلقی کیا ہے ایسن اقبال پر کنجرون کے علاقے میں اس وقت فائرنگ کی گئی تھی جب وہ اپنے انتخابی حلقے میں مسیحی برادری کے کارنر میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے انہیں ایک گولی دائیں بازو پر لگی جو کونی کی ہڈی توٹی ہوئی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی تھی ناظرین سفسوسناک واقعے کے بعد سوشل میڈیا اور ٹویٹر پر دلچسپ و عجیب تفسرے کیے گئے سائنس ان ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ شہباز گل پر سیاہی پھینکنے کا واقعہ مزمت سے آگے کا ہے جی ناظرین تو شہباز گل پر لاہور ہائی کورٹ کے آہاتے میں گندے اڈے اور سیاہی پھینکنے جانے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں کہا کہ اگلی پریس کانفرنس مریم نواز کے گھر کے باہر کروں گا اگر سیاہی پھینکی گئی تو وہی سے پانی لوں گا اور مو دھولوں گا شہباز گل نے کہا کہ میں جٹ خاندان کا بیٹا ہوں اگر وہاں کے دہات کے بتیس ہزار ووٹرز آگئے تو آپ کی سلطنت گر جائے گی اختلف تجہکاروں کا کہنا ہے کہ شہباز گل پر انڈے پڑھنا اور سیاہی پھینکنے کا جو واقعہ ہے وہ ان کی اپنے ٹویٹ کا ہی شاخصانہ ہے یاد رہے کہ چھ مارچ کو مریم اورنگ سیب اور دیگر لیگی رہنماؤں پر حملے کے بعد شہباز گل نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ دی چوک میں آنے والے ورکرز سے ملاقات کی انہیں وزیراعظم ملان خان کا پیغام پہنچایا اور ان کا شکریہ ادا کیا اصل میں یہی ورکرز ہی ہماری طاقت ہیں اس کے ساتھ اپنی ویزبان عمرہ سجاد کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہے ہیں ریپورٹرز ڈسک اللہ حافظ